ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست راشی مووی کا نام ہے آپ بزنس ٹریپ ڈیڈ یوکرین کے زبان میں کہتے ہیں لی یہ مووی 2014 میں ریلیز ہوئی دوستو اس مووی میں لی لام کی لڑکی اپنے ڈیڈ کے ساتھ ایک بزنس ٹریپ پر جاتی ہیں لی کے فادر ڈرگ ڈیلر کے ساتھ کام کرتے ہیں اسی طرح اس ٹریپ کے طور پران لی ایک ڈرگ ڈیلر کا شکار ہو جاتی ہیں آخر کار لی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اسی طرح یہ تمام تفصیل اس ویڈیو میں بیان کریں گے سب سے پہلے مووی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں لی اپنے والد کے ساتھ ایک شہر پہنچ جاتی ہے جس کا نام ہے سولو یہ شہر بہت بڑا اور بہت خوصورت ہے اس کے بعد لی اپنے ڈیڈ کے ساتھ ایک بڑے ہی روسترن کے عادراتی ہیں یہ وٹل فائیو سٹار وٹل ہے اسی طرح وہ وہاں پر ایک کمرہ بک کرتے ہیں اور وہاں پر رہنے لگتے ہیں لی کے ڈیڈ کی یہاں پر لوگوں کے ساتھ کونٹریک ہونے جا رہا ہے اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں لی اپنے ڈیڈ کے پاس آتی ہیں وہ کہتے ہیں ڈیڈ کیا ہو رہا ہے ڈیڈ بتاتے ہیں میں ریئرسل کر رہا ہوں جب میری میٹنگ ہوگی تب میں وہاں پر ان لوگوں کو پریزنٹیشن دوں گا تاکہ میں ان لوگوں کو رازی کر سکوں تھوڑی دیر بعد لی کے ڈیڈ کہتے ہیں مجھے میٹنگ میں جانا ہے کیا تم یہاں پر رہو گی لی مزاگ کرتی ہوئی کہتی ہیں کیا آپ کو کوئی ڈرگ ڈیلر دوست ہیں میں ان کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہوں لی کے ڈیڈ کہتے ہیں واہ کتنے بڑی مزاگ کرتی ہو اس کے بعد لی کے ڈیڈ تیار ہو جاتے ہیں اور میٹنگ کے اندر چلے جاتے ہیں ڈیڈ کے جانے کے بعد لی کمرے کے اندر اکیلی ہوتی ہیں اسی طرح وہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرتی ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر کے نظاری کرتی ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہے پھر نہ ہاتھی اس کے بعد وہ وٹل کے اندر آ جاتی ہیں اس کے بعد لی ایک لفٹ کے اندر آتی ہیں وہاں پر ایک اور شخص آتے ہیں جو بہت زیادہ انسم لگ رہے ہیں اسی طرح وہ لفٹ کا پٹن پریس کرنے والے ہوتے ہیں وہ انٹینشنلی ان کا بازو لی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے لی ان سے کہتی ایکسکیوز می کیا آپ ٹھیک ہیں اسی طرح وہ شخص یعنی کرسٹائن کہتے ہیں ہاں میں برکل ٹھیک ہوں میں معذرت چاہتا ہوں میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تمہیں ٹچ کروں اسی طرح دونوں ایک دوسرے کو چپ کے نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لی چنکم چبا رہی ہیں اس کے بعد دونوں اپنے اپنے راستے سے روانا ہو جاتے ہیں لی جب اپنے روم کے اندر آتے دیکھتے ہیں وہاں پر ان کے ڈیٹ کرے ہیں لی کے ڈیٹ کہتے ہیں آپ کہاں گئی تھی لی بتاتی ہیں میں وٹل کے ہر گر دیکھنے گئی تھی ڈیٹ بتاتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کو روم کے باہر نہیں نکلنا چاہیے اگر آپ کو جانا ہو تو آپ کو مجھے اطلاع دینا چاہیے تھا لی کہتی ہیں مجھے پانی کی ضرورت تھی میں پانی لینے گئی اسی طرح لی کے ڈیٹ لی پر غصہ کرتے ہیں لی پس جاتی اس کے بعد ان کے ڈیٹ کہتے ہیں میرا پاس آؤ ان کے ڈیٹ لی کو حق کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں آپ میرے انکوں کی تارہ ہیں خود کے ساتھ شال رکھنا یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے حق کرنے کے بعد لی کے ڈیٹ کہتے ہیں جلدی کرو خود کو تیار رکھو ہمارے ہوتل منجمنٹ کے ساتھ ٹینر ہوگی اس کے بعد لی کہتی ہیں مجھے آپ کی وائٹ شرٹ چاہیے لی کے ڈیٹ وہ وائٹ شرٹ دیتے ہیں لی پہن لیتی ہیں اس کے بعد لی پوچھتی ہے آپ کا میٹنگ کیسے رہا لی کے ڈیٹ بتاتے ہیں اچھا رہا پھر لی پوچھتی ہے کیا آپ کو کنٹریک ملا لی کے ڈیٹ کہتے ہیں چلو نیچے وہاں دیکھ لیں گے کیا ہمیں کنٹریک مل رہا ہے یا نہیں اس کے بعد لی کے ڈیٹ روبن نیچے وائٹل کے حال میں آتے ہیں وہاں پر وہی شخص کڑے ہیں جو لی کو لفٹ کے اندر ملیتے ہیں یعنی کرسٹن روبن آتے ہیں کرسٹن کے ساتھ ملتے ہیں اس کے بعد روبن کہتے ہیں کرسٹن یہ میرے بیٹی لی ہے آپ ان کے ساتھ ملیں اس کے بعد کرسٹن لی کے ساتھ ملتے ہیں یہ دونوں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے ان لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہو دونوں ایک دوسرے سے نظری چورا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد روبن کہتے ہیں کرسٹن کیا آپ کے پاس دو منٹ ہے مجھے تم سے دو منٹ کے لئے بات کرنی ہے کرسٹن بتاتے ہیں ہم یہاں پر انجوائمنٹ کرنے کے لئے آئے ہیں روبن ریوکیسٹ کرتے ہیں صرف دو منٹ چاہیے مجھے تم سے بات کرنے ہیں اسی طرح کرسٹن لی کی خاطر لی کے ڈیٹ سے کہتے ہیں روبن آئے سیٹ پر چل کر بات کرتے ہیں اس کے بعد دونوں سیٹ پر جاتے ہیں لی ان کو دیکھ رہے ہیں دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں ایسے بات کر رہے ہیں کہ کرسٹن روبن کے ساتھ اگری نہیں ہے یہ کونٹریک جو روبن کو ملنے والا ہے یہ کونٹریک کرسٹن کے پاس ہے کرسٹن کے جانے کے بعد لی اپنی ڈیٹ کے پاس آتی ہے پوچھتی ہے کیا ہوا کیا کونٹریک ملا روبن کہتے ہیں نہیں اب تک نہیں ملا لی پوچھتی ہے کیا ایسا کچھ ہے جو میں آپ کے لئے کر سکوں روبن کہتے ہیں ایسا کیا ہوگا کہ تم میرے لئے کروگی تم ایسا کیا کر سکتی ہو جو وہ مجھے وہ کونٹریک مجھے دے دیں تمہارے پاس ایسا کیا چیز ہے لی کہتی یقیناً میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کونٹریک وہ آپ کو دے دیں روبن کہتے ہاں بیٹی میں جانتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے لی بہت زیادہ خفا ہوتی ہے اس کے بعد وہ وٹل کے چت پر ہاتی ہیں اور رو رہی ہیں یہ کونٹریک ان کے لئے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے بہاں پر کرسٹین بیٹے ہوئے ہیں وہ لی کی جانب آباز دے رہے ہیں کیا تمہیں اس لو شہر پسند نہیں ہے اسی لئے رو رہی ہو لی کہتی ہیں ہم یہاں پر اکثر نہیں آتے ہیں اس کے بعد کرسٹین لی کے پاس آتے ہیں کرسٹین کے پاس ایک مفلر ہوتے ہیں وہ مفلر اٹھا کر لی کو پہناتے ہیں پہنانے کے بعد کرسٹین کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ آپ کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا سردی بہت زیادہ ہے لی کہتی ہیں کرسٹین آپ کا بہت شکریہ کرسٹین کہتے ہیں لی مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ کس کس شہر میں گئے ہو لی بتاتی ہیں ہم بہت جگوں پر جاتے ہیں ہم نے کچھ سال سوزیلینڈ میں گزارے تھے کچھ عرصے کے لیے یہ سٹی پیٹر برگ میں بھی رہے ہیں ہم ہم برگ بھی بھی گئے ہیں اور بہت سے شہروں میں گئے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم لوگ نیوزیلینڈ کے اندر تھے ہیں جہاں سے میرا ڈیڈ کے تعلق ہیں کرسٹین کہتے ہیں کیا تم اپنے ڈیڈ کے ساتھ اکیلی میں سفر کرتی ہو لی کہتے ہیں نہیں میں بہت سارے انٹرسٹنگ لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں اس کے بعد لی وہ مفلر واپس نکالتے ہیں واپس کر دیتی ہیں کہتی ہیں مجھے اپنے ڈیڈ کے پاس واپس جانا چاہیے ہیں وہ شاید میرے بارے میں پریشان ہو رہا ہوگا وہ ہوتل کے اندر مجھے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ لڑکی کہاں پر گئی ہے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اس کے بعد لی وہاں سے چلی جاتی ہیں کہ بعد اگلے منظر میں سب ایک میٹنگ کا اندر بیٹے ہوئے ہیں جس میں لی بھی بیٹنگ ہے لی کے سیڑ پر کرسٹن بیٹے ہوئے ہیں وہاں پر ایک شخص بیٹے ہیں وہ اس کونٹریکٹ بارے میں بتا رہے ہیں وہ ان سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ کونٹریکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا اندر بہت سارا پیسہ ہے لیکن کرسٹن اس میٹنگ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے کیونکہ ان کا سارے انٹرسٹ لی پر ہیں وہ لی کو بار بار گور رہے ہیں اسی طرح میٹنگ کے دوران کرسٹن لی کو ان انٹرنیشنلی بہت بری طریقے سے ان کو ٹچ کرتے ہیں وہ لی کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں ان کی بری نظریں لی پر ہیں اس کے بعد میٹنگ خاتم ہوتی ہیں لی کے ڈیڈ روبن ایک خاتون کے ساتھ بیزی ہے وہ ان کے ساتھ بات جیت کر رہے ہیں اس کے بعد سب وٹل سے باہر آتے ہیں لی اپنے ڈیڈ روبن کے پاس آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ڈیڈ کیا آپ تکے ہوئے ہیں روبن کہتے ہیں نہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کیا آپ بھی تکی ہوئی ہیں لی کہتے ہیں نہیں لی اپنے ڈیڈ سے کہتی ہیں کرسٹن ایک عجیب انسان نہیں ہے روبن کہتے ہیں ایسے کیا کیا اس نے لی بتاتی ہیں مجھے وہ ایک عجیب سے لگا روبن بتاتے ہیں اس بزنس کمیونیٹی کے اندر لوگ بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ ہیں لوگ ایک دوسری کی بات مائنڈ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد روبن کہتے ہیں چلو کلپ کے اندر جاتے ہیں وہاں پر ڈرنس لیتے ہیں لی کہتی ہیں ہمیں اپنے کمری میں جانا چاہیے روبن کہتے ہیں نہیں چلو کلپ کے اندر جاتے ہیں وہاں پر انجوائی کرتے ہیں اس کے بعد دونوں کلپ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اگلے منظر میں سب کلپ کے اندر ہیں وہاں پر ڈانس ہو رہی ہیں لی ایک بچی ہے وہاں پر ڈانس کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ لگے ہیں کرسٹین آتے ہیں لی کے ساتھ ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں وہ خود کو لی کے ساتھ کلوز کرنا چاہتے ہیں لیکن لی کے ڈیٹ دوسری جانب جا کر وہاں خواتین اور لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے بعد روبن کی نظرے اپنی بیٹی لی پر پڑھتی ہیں لی ان سے کہتے ہیں آؤ ڈیٹ ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں روبن اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں آپ ڈانس کریں میں یہاں پر بیزی ہوں اسی طرح ڈانس کے دوران لی کی بھی انٹرسٹنگ کرسٹین کے اندر بڑھ جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ ڈانس کرنے لگ جاتی ہیں اسی طرح کرسٹین لی کے ساتھ جیدہ کلوز ہو جاتے ہیں اسی طرح لی اپنے ڈیٹ کو دیکھ رہی ہیں کیا وہ کچھ تو نہیں کہے گا اس کے بعد لی دیکھتی ہے کہ ان کا ڈیٹ وہاں پر نہیں ہوتے ہیں وہ ایک خاتھون کے ساتھ دوسری جانب کے ہیں ڈانس کے بعد کرسٹین کہتے ہیں لی چلے نیچے ایک روم کے اندر جاتے ہیں لی کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح دونوں روم کے اندر چلے جاتے ہیں جب دونوں روم کے اندر آتے ہیں کرسٹین لی کو ٹچ کرنے لگتے ہیں اسی طرح لی کو بھی کرسٹین پسند آنے لگتا ہے اور دونوں وہاں پر حق کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہ ٹچ بھی کر رہے ہیں کرسٹین کہتے ہیں کیا تمہیں پسند ہیں لی کہتی ہے مجھے نہیں معلوم اسی طرح لی بتاتی ہیں میں کبھی بھی کسی کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہوئی ہوں اسی لئے مجھے فیلنس کا نہیں معلوم کرسٹین یہ سنتے ہیں چونک جاتے ہیں لی بتاتی ہیں پریشان مت ہو میں 18 سال کی ہوں اس کے بعد دونوں وہاں پر انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں انٹیمیٹ ہونے کے بعد کرسٹین وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن لی ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہیں وہ دیکھتی ہے کہ کرسٹین روم کے اندر نہیں ہے وہ چلے گئے اس کے بعد جب لی واپس اوپر آتی دیکھتی ہیں ان کے ڈیڈ اور سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں وہ پاٹی کر رہے ہیں لی یہ دیکھتی ہیں اور چونک جاتی ہیں ابھی تک تو میرے ڈیڈ کو کونٹریک نہیں مل رہا تھا پھر یہ لوگ کس خوشی میں پاٹی کر رہے ہیں اس کے بعد لی ان سب کے پاس آتی ہیں کہتے ہیں ڈیڈ یہاں پر کیا ہو رہا ہے روبن لی کے کام میں کہتے ہیں ہم نے ڈیل اصل کر لی اس کے بعد روبن سب سے کہتے ہیں آپ سب کو شکریہ صبح کے بعد ہم اپنا کام شروع کریں گے اس کے بعد لی کرسٹین کے جانب دیکھتی ہیں کرسٹین شرمندہ نظار آ رہے ہیں ان کی نظریں نیچے ہیں اسی طرح لی اپنے ڈیڈ پر کمنٹ کرتے کہتی ہیں بہت اچھا کام کیا تم نے روبن کہتے ہیں بیٹی تُنہیں کچھ زیادہ ہی پی لیا ہے لی کہتی ہیں ابھی تک تمہیں نے ایک گونٹ نہیں پیا ہے سارے لوگ خاموش ہوتے ہیں لی کے جانب دیکھنے لگتے ہیں اس کے بعد لی آتی ہے کرسٹین کو حق کرتی ہیں اسی طرح لی باہر چلی جاتی ہیں جب لی باہر آتی ہیں ان کا ڈیڈ روبن ان کے پیچے باگ کے آرہے ہیں روبن کہتے ہیں لی کوٹ پہن لو بہت زیادہ سردی ہیں اس کے بعد روبن کہتے ہیں دیکھنا اس کل کے بعد سب کچھ اچھا ہو جائے گا لی کہتی ہیں میں کل واپس کین مارک جا رہی ہوں اسی طرح لی جانے لگتی ہیں روبن کہتے ہیں بیٹی تم میرے زندگی کے روشنی ہو تم اچھی طرح جانتی ہو اسی طرح لی روتی ہوئی آ کر ٹیکسی کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد مووی کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے